نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امر وحل العقدة من لسانی یفقہو محترم سامعین قرآن پاک کی آیت ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تیریان سے سال چار مہینے کی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگلے آنے والے تمام گناہ معاف فرما دیے جائیں گے حدیث نبوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اس رات کی سعادت صرف بدنصیب ہی کو بدنصیب کو ہی اس سے محروم کیا جاتا ہے لیلت القدر کی دعا ہے اللہم انکا عفوون کریم تحب العف وفعف عنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے کرم فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس مجھے معاف فرما دے شب قدر جو شخص ایمان اور سواب کی نیت سے شد دے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گنہ معاف فرما دیے جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کے قدر کرنے والا بنائے اور ہم سب کے نصیب میں لیلت القدر کی رات نصیب فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين